اسلام علیکم تو اس میں بڑے ڈیفرنٹ مسائل ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے سے چیزیں کو دکھا جاتا ہے ہم اپنا پیکج دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈی ٹی اے میں بات کریں بلکل اس حوالے سے ہمارے نمائندے سفدر عباس نے یہ پیکج تیار کیا آئیے دیکھتے ہیں پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں بینر اقوانس کے مطابق دنیا بھر میں پاکستان کاروبار میں آسانی کے اعتبار سے 28 دلچہ بہتری سے 108 نمبر پر آ گیا یعنی حکومت کاروبار کرنے میں آسانیاں فرہم کر رہی ہے جبکہ حکومت کا حدف بھی ایس آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ میں پاکستان کو بہتر کر کے 100 سے نیچے لانا ہے اس مقصد کے لیے حکومت ناصف سنتوں کو گیس اور بجلی کے قیمتوں میں کچھ ریائت دے رہی ہے بلکہ کاروبار کی ریجسٹویشن وغیرہ بھی آسان بنائی ہے اس کے باوجود بیشتہ شہریوں کا خیال ہے کہ کاروبار کرنا آسان نہیں بلکہ مشکل مرحلوں سے گزر کر ہر کام ہوتا ہے کاروباری حضرات کو مال فرہم کرنے والوں اپنے ملازمین ہول سیلرز ریٹیلرز اور خریداروں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر کسی بھی کاروبار کیلئے زمین محنت سرمایہ اور منتظم بنیادی عوامل ہیں لیکن ایک عام شہری کے قیالے کے کاروبار کیلئے سب سے بنیادی چیز سرمایہ ہے جب تک پیسہ نہ ہو کوئی کام ممکن نہیں تو ہم بعض افراد تجربے اور حکومت کے سرپرستی کو بھی عام انصر قرار دیتے ہیں یہ ابھی سوچنا ہے بہت مشکل ہو گیا نئے کاروبار میں ہٹ ڈالنے اتنا مشکل ہو گیا کہ کچھ بندہ سوچی نہیں سکتا اتنی انکم ہی نہیں ہوتی کہ آگے بندہ کوئی سیٹنگ بنا سکے آپ کے پاس تھوڑا سے پیسہ ہے آپ اس ملہ پر کے شروع ہو جاؤ لازم نہیں ہے کہ کوئی مشکلات نہیں ہے شہری کہتے ہیں کاروبار کی بنیاد ڈالنے اصل مسئلہ ہے کم تعلیم یافتہ افراد کے لیے مختلف اداروں کے چکر لگانا فیٹل ورڈ آف ریوینیو اور بینکاری کے پیچیدہ نظام حل طلب ہے تاہم بلند عظم کے حامل افراد کے خیال میں جب ایک بار کاروبار شروع ہوگا تو تمام مسائل خود با خود حل ہو جائیں گے شہری کہتے ہیں کاروبار کرنا آسان نہیں حکومت دلیف دے تو کوئی کام مشکل نہیں پروگرام ٹیکس اور آپ کے لیے کمیرمین افرادی کے ساتھ سفدر عباس آج نیوز کرا جی تو سفدر عباس کی ریپورٹ آپ نے دیکھی تو سر جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں ایز او ڈوئنگ بزنس کی کہ کاروبار میں آسانیہ ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تمام تر معاملات آگے جائیں گے وہی شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں کچھ آسانیہ تھے دیکھیں جو بات ہو رہی تھی اس پیکش میں ایز او ڈوئنگ بزنس کی اس میں definitely improvement آئی ہے لیکن improvement نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے جو topic ہے اس میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہاں لوگ ہیں وہ کاروبار کرتے ہوئے ٹیکس کا provision نہیں کرتے ہیں یہ ایک بڑا علمیہ ہے اب یہ کسی بھی donor ایجنسی کسی بھی ریٹنگ ایجنسی کی indicator سے صحیح نہیں ہو تو یہ mindset ہے جب آپ کاروبار سیٹ کرتے ہیں آپ کوئی ذہن میں سونی چاہیے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں دنیا بھر میں جو کامیاب جو بھی آپ کا economies نظر آ رہی ہیں وہاں پہ آپ tax کی provision کے پر کاروبار نہیں کر سکتے ہیں اس کی زندہ مثال چار سے پانچ سال پہلے sale tax لاغو کیا گیا دبائی میں دبائی جیسے جہاں پہ کبھی tax نہیں لگا وہاں sale tax لگایا گیا ویٹ ویٹ لگا کے انہوں نے اس کو implement کر دیا across the board جتنے بینک کاؤنٹ سے سب ریجسٹر ہو گئے جتنے بزنس سے سب ریجسٹر ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رٹ گورنمنٹ کی تھی جب تک انہوں نے tax نہیں لگایا انہوں نے free آپ کو دے دیا کہ free fall تھا آپ آئیں جائیں لیکن جس دن انہوں نے کہا کہ ہم نے tax لگانا ہے تو کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا تھا صحیح کر رہا ہمارے ہاں لوگوں جو کاروبار کرتے ہیں ان کے اپنی توجیہات ہوتی ہیں حکومت کی اپنی ترجیہات ہوتی ہیں اور ایک رسہ کشی کا مجھے ہوتا نا کہ tag of war چل رہی ہے کہ حکومت ایک طرف کیجھ رہی ہے لوگ ایک طرف کیجھ رہے ہیں اور یہ معیشت کو روک دیتی ہے روکتی نہیں ہے تو سلو کر دیتی ہے اور یہ جو آہستہ پیہ چلتا ہے نا اس کا impact کیا ہوتا ہے عام عوام پہ ایکانومی جو ایکانومی سٹرگل کرتی ہے انفلیشن بڑھتی ہے لوگوں کے لئے مسائل بڑھتے ہیں اچھا حکومت اپنی ترجیہ جو پراریٹیز ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے بزنس منٹ کہتا ہے جی میرے لیے بہت مشکل ہے وہ دیکھ رہی ہوتے ہیں تو جب اگر یہ دونوں ایکی سنگیہ رسے کو کھیچیں تو ایکانومی کا پیہ جو ہے نا وہ تیز چلے گا تیز چلے گا صحیح اسی طرف اگر حکومت بھی ہو اسی طرف اگر کاروبار کرنے والے حضرات بھی ہوں تو میرے خیال میں پیہ بھی تیز چلے گا جب پیہ تیز چلے گا تو کاروبار حضرات کو پروفٹ بھی زیادہ ملے گا اور جب پروفٹ زیادہ ملے گا تو ایکانومی بہتر ہوگی ایکانومی بہتر ہوگی تو انفلیشن ریٹ کم ہوگا انفلیشیٹ کم ہوگا تو عام آدمی ایک سکون محسوس کرے گا یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے اور کاروبار کرتے وقت کی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کاروبار ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ٹیکس دینا ہے کاروبار کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی ٹیکس دینا ہے اچھا اسی حوالے سے پرائم نیسٹر نے بھی بات کیے کہ اگر لوگوں کا اعتماد بہال ہو جائے ایف بی آر پہ تو ٹیکس کلیکشن میں کافی بیٹری آ جائے گی معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے دیکھیں یہ اس پاس سے میں اگری نہیں کرتا اچھا یہ جو لوگ جو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ایف بی آر پہ اعتماد بہال ہو جائے ایف بی آر اچھا ہو جائے دیکھیں یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں یہ بکش ساری باتیں ہیں جو اصل پرابلم ہے جو اصل گرانڈ روڈ پہ ریلیٹی ہے وہ ریلیٹی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں خود اپنے آپ کو ریسٹر نہیں کرانا چاہتے اگر آپ مجھے بتائیں کہ کل اگر میں یہ کہوں کہ آپ جتنے لوگ کاروبار کریں آئیں اپنے آپ کو ریسٹر کرائیں کتنے لوگ ریسٹر کرائیں گے بلکل ٹھیک ہے اس میں ایف بی آر کا کیا ایشو ہے ایف بی آر کا ایشو تو سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے جب آپ ان کے پاس آ جاتے ہیں ریجسٹر ہو جاتے ہیں اگر وہ ہارڈ شپ کوئی کریٹ ہو رہی ہے تو آپ کے لیڈرسل کے لیے دس فورمز ہیں پھر آپ حکومت وقت کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں پھر آپ پرائی میسٹر کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں لیکن پہلے ہمارے پاس صحیح دیٹا تو ریجسٹر ہو صحیح دیٹا تو ریجسٹر ہو بزنسل سے صحیح ریجسٹر ہو مطلب آپ اگر میں آج اناؤنس کر دوں کہ دو دن میں دے رہا ہوں اور سب لوگ جو ہیں اپنے کاروبار ریجسٹر کر آ دیں تو آپ کو لائنیں تو نہیں نظر آئیں گی لائنیں تو نہیں نظر آئیں گے لیکن لائنیں نظر آنی چاہیے اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے اس کی معیشت کو آگے بڑھنا ہے تو لائنیں 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 آنی چاہیے اور یہ لائنیں ضروری ہیں اور یہ جو ڈیٹا لوگ بات کرتے ہیں نمبرز ہیں پرسنٹیج ہیں یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں یہ کتابوں میں باتیں سب اچھی لگتی ہیں لیکن جو عام آدمی ہے جو عام پاکستانی ہے وہ سفر کر رہا ہے عام پاکستانی سفر کر رہا ہے بالکل اچھا جس طریقے سے آپ ہمیشہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے تو انبرز صاحب میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے یہ قویشن پوچھوں کہ ٹھیک ہے ایک ٹیکس پیئر ہے اور ایک نون ٹیکس پیئر ہے تو جو ٹیکس پیئر ہے اٹلیسٹ اس کو کچھ مرات ملنی چاہیے کچھ سہولیات ہونی چاہیے اس کے لیے تاکہ اس کو یہ حوصلہ تو کہ اگر میں ٹیکس پیئر کر رہا ہوں تو میرے لیے تھوڑی چیزیں ریلیوٹ ہیں دیکھیں صبح یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہر ایک کو پوچھنا چاہیے میں سے میرے کوئی اختلاف نہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ جب میرے گھر میں ایک خرچہ ہے دس ہزار روپے تھا آمدن میری ہوئی ہے دو ہزار روپے دس ہزار کے خرچے میں میں نہ اپنے گھر میں فنیچے لاسکتا ہوں نہ میں اپنے گھر میں ڈومیسٹک اپلائنسز لاسکتا ہوں میں جو بھی منیموم چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ سے اپنا گزارہ کر رہا ہوں تو پاکستانی صورتحال یہ ہے تو آپ کو مرات کیسے دیں ریونیو کلیکشن ہونا چاہیے وہ دس ہزار میں بات کہہ رہا ہوں دس ہزار ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے دو ہزار یا ایک ہزار تو آپ کے پاس تو وہ آپ سرپلس ہی نہیں بچ رہا کوئی چیزیں ایسی نہیں بچ رہی ہیں جس سے آپ مرات دیتے ہیں آپ ڈیٹس کو پورا کریں جو آپ نے لونز دی ہیں اس کے بعد آپ کے جو سیلریز ہیں جو ایکسپنڈیچرز ہیں وہ کریں تو سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کو اخراجات کم کرنے چاہیے لیکن ہمیں ٹیکس ریونیوز ہمارے بڑھانے ہوں گے اس کے لئے کسی ایف ایٹی ایف کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کسی ای ای ایف کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اگر ہمارا ملک ہے اور پاکستان کو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مستقم ہو تو پاکستان صرف اسی طرح مستقم ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بزنس اپنے پروفٹ کے مطابق صحیح ٹائز دیں اس کے لئے کسی ایف بی آر کی ضرورت نہیں ہے اور کسی ای 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 ایف کی ضرورت نہیں ہے بلکل اچھا بزنیس لائسنسیس ریجسٹریشن کیا ہے اور کس کو کروانی ہے اور کیوں ٹھیک یہ بیسیکلی دیکھیں بزنیس لائسنسیس کے نئے نیا کونسپٹ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو کروانی ہے ہر بزنیس کو ہر پروفیشن کو اور یہ انہوں نے کوشش یہ کیا ہے ویسے تو انکم ٹیکس کے سیکشن 181 میں یہ پرویجن ہے کہ آپ کے پاس NPN آجاتا ہے آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے آپ کا نام ATN list پہ ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پرویجنس پہ نظر نہیں آتا کہ آپ کے پاس کیا آپ کیا بی آگے ساری ریجسٹر ہے نہیں ہے انہوں نے بزنیس لائسنس کا کونسپٹ انٹرڈیوس کر رہا ہے جس پہ ابھی امپلیمنٹ ہونا شروع نہیں ہوا لیکن یہ ایک دنیا بھر میں ایکسپٹیبل ہے پریڈرز کے لئے خاص طور پر لیکن انہوں نے ہر پروفیشن اور ہر بزنیس کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کر رہے ہیں آپ جو ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کر رہے ہیں بلکل تو ٹیکس اور آپ میں اس وقت ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کاروبار ان کے مسائل اور حل کے حوالے سے لیکن ٹیکس اور آپ میں یہاں وقت تو ایک بریک کا سو سٹے ویڈا اس ویڈکم بیک تو ٹیکس اور آپ میں اس وقت ہم ڈسکشن کر رہے ہیں بزنیس کے حوالے سے ایک آروبار ان کے مسائل اور ان کا حل اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کاشف شاہدی صاحب نے بہت شکریہ صاحب آپ نے ٹیکس اور آپ کے لئے وقت نکالا جی انویر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے سلام علیکم کاشف صاحب سلام ورحمت اللہ کیسے آپ خریصے ہیں اللہ کا شکر سر یہ ایک سال ہو گیا پورا ابھی تک آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس طرف جا رہا ہے اس لئے کہ روز نہیں خبر آتی ہے روز نہیں بات آتی ہے اب کیا چیزیں سٹل ہو گئی ہیں آپ کی یہ جو فائننس امنمنٹ آرڈیننس آیا ہے اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں تو آپ گری کر رہے ہیں بجی دیکھئے اس کے اندر جو ہم نے ملکی رہتجاج کیا ہم نے حق تالیں کی ہم نے احتیار کی پالیسیوں کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اس کے رتیجے میں ہمارا جو معایدت ہے پایا جس کے اندر دس کروڑ روپے تک سالانہ ترنوبر والے تاجروں کو مدھولڈنگ ٹیکس سے اگزمشن دی گئی ان کے لئے ترنوبر ٹیکس کو کام کرتے ہو پوائنٹ فائف کیا گیا اسی طریقے سے اس کے اندر ملکیر سطح پر کمیٹیوں کو برانے کا معایدت ہے پایا تھا جس کے تحر چار ہزار سے زیادہ تاجر نمائندوں پر مشتمل مارکیٹوں کے سطحی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اس حق تک تو معایدے پر قانون سازی بھی ہو گئی اور معایدے پر عمل درامت بھی ہو رہا ہے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب تک حکومت اعتماد کی فضاء کو بحال نہیں کرے گی تو معیشت کا پیہ نہیں چلے گا اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک تو جو شرح سود ہے اس وقت جس کو آئی سٹیٹ بینک گورنٹ نے دوبارہ تیرہ اشاریہ ٹو فائیو رکھنے کا اعلان کیا ہے اس شرح سود پر اور بجلی اور گیس کی جو روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس کے حقے میں پیداواری لاغت بھی بڑھ رہی ہے اور عالمی مارکیٹ کا مقاملہ کرنا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے اسی طرح جو رسط اور طلب کے فرق کا ایک مسئلہ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب جو مسئلے حل ہوئے ہیں وہ مسائل تھے نہیں جو حل ہو گئے میں نے اسی لیے کہا کہ وہ مسائل جو تھے جس کے اوپر ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو معیشت کی ڈاکومنٹیشن کی طرف کا حکومت جانا چاہتی ہے اس میں بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹیکسز کی شرح کو کم کیا جائے اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے اس کے اندر چھوٹے تاجروں کی حد تک تو دس کروڑ تک کے ٹرنوور کی حد تک تو یہ معاملہ حل ہو گیا لیکن دس کروڑ روپے سے زیادہ متعدد جلاس منقد کی ہیں مختلف طبقات کے ساتھ لیکن اس پر ابھی تک اس پر نوور کی شرح کو درست ہونا باقی ہے اس پر کام اس وقت جاری ہے ٹیک ہے ایک سیگمنٹ جو دس کروڑ تک کے لوگ ہیں ان کا ایشیوز ایڈرز ہو گئے ہیں وہ سیٹسفائے ہیں اور فل فلیش بزنس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اپنا ٹیکس ڈیو ٹیکس دینے کے لئے تیار ہیں تاجر تو پہلے ہی ٹیکس دینے کے لئے تیار تھے اصل مسئلہ تو سسٹم کے اوپر نہیں تو پھر یہ اپ بی آر یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ بہت کم تاجر ریجسٹرڈ ہیں لاہور میں بہت کم ہے کراچی میں کجھوں نے نمبر زیادہ بتایا تھے یا کم بتایا تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جتنا ایکچولی بزنس گراؤنڈ پر ہے اتنی ریجسٹریشن نہیں ہے یہ کیوں اپ بی آر بار وہ کہہ رہا ہے یہ بات دیکھیں اپ بی آر کی یہ بات کہتا ہے کہ ریجسٹریشن اس کے مطابق کم ہے اصل میں احبی آر کے ایک تو آداد و شمار درست نہیں ہوتے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارا تاجر جو ہے وہ بلو ٹیکس ریٹ کے اندر آتا ہے اور وہ اپنا ٹیکس بجلی کے بلو کے اندر اور اسی طریقے سے اپنی پرچیزنگ کے وقت کٹوا چکا ہوتا ہے لیکن وہ ریٹرن سسٹم کے خوف کی وجہ سے فائل نہیں کرتا ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کا خوف ختم ہو اس لیے کہ جب ایک تاجر ایک دفعہ خوشوارہ فائل کر دیتا تھا تو اس کے بعد اس کو آڈٹ کے نوٹسز اس کو بلیک میں کے اہلکاروں کی بلیک پیلنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لیے ہم کوشش اس وقت کر رہے ہیں کہ تاجروں کی کمیٹیاں جو ہیں وہ فال کردان ادا کریں لیکن اب یہ ایف بی آر کا امتحان ہے کہ ہم نے چار ہزار سے زائد تاجروں کے رضاکار جو بغیر کسی تنخواہ کے ایف بی آر کی معاونت کریں گے اور مسائل کو حل کے لیے کام کریں گے لیکن اگر ایف بی آر نے ان کمیٹیوں کو فال نہ کیا اور ان کمیٹیوں کے جو ٹی او آرز ہم نے تیہ کی ہیں اس کے مطابق ان کو کام نہ کرنے دیا اور نیچے جو ایف بی آر کے اہلکار ہیں انہوں نے اپنی پرانی روش کو برقرار رکھا تو پھر یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ سسٹم فیل ہو جائے اور ادم اعتماد کی وہ فضاء جو ہے وہ قائم رہے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں تو آپ پورے پاکستان لیول پر بات کر رہے ہیں چار ہزار کمیٹیاں تو اس کو کس طرح ایف بی آر فحال کر سکے گی اور اس کو کس طرح یہ جو ہے یہ اتنا ایزی ٹاس تو نہیں ہے یہ بہت دیکھیں یہ آسان نہیں ہے ہم نے مارکیٹوں کی سطح پر تاجر نمائندوں پر کمیٹیوں کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر اپی آر کے افسر بھی شامل ہیں اور تاجر نمائندے بھی شامل ہیں اور اس کے باقاعدہ ٹی او آر سے کیے گئے ہیں کہ ہزار سکیئر فٹ کا کون سا کاروبار سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہوگا اس کے اوپر وہ کمیٹیاں کام کریں گی اسی طرح سے تیر نوبر ٹیکس کے تنازیات کے اوپر وہ کمیٹیاں کام کریں گی اور اس طرح نئے ٹیکس گزاروں کی تلاش کے لیے بھی وہ ایف بی آر کے معاونت کریں گے کاشر بھائی یہ نہیں ہو ساتا تھا کہ یہ جو کمیٹیاں بنائی ہیں اس سے بہتر تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ریجسٹر ہو جائیں ان کو دو تین پانچ جو بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس سال کے لیے نہ ان کو کوئی آڈٹ ہو نہ کوئی ان کا نوٹس آئے ان کو ایک ایمیونٹی والا ایک فیز دے دیا جا تین چار پانچ سال کے لیے جو بھی آپ کا ایگری ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر تھا یہ تو پھر آپ نے لوگوں کی انولمنٹ کر دی وہاں پہ لوگوں کے اپنے لوگوں کے اپنے اپنے ریزننگ ہوں گی ساری چیزیں ہوں گی یہ بات آپ کے درست ہے بنیادی طور پر ہمارا مطالفہ بھی یہی تھا ہم نے جو اپنا ایک چارٹر افریمانٹ دیا تھا اس کے اندر یہی تھا کہ جب لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں تو ان کو ٹیکس کے آڈٹ کے نوٹسز نہ دیے جائیں ان کو بلا وجہ تنگ نہ دیا جائے ان سے پچھلا حساب کتاب نہ پوچھا جائے اس کے اوپر کچھ چیزوں پر تو حکومت نے ہم سے اگری بھی کیا ہے لیکن کچھ حوالوں سے حکومت کی عالمی مالیاتی اداروں کی مجبوریاں ان کو متنظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے بھی یہ راستہ نکالا ہے کہ بجائے اس کے کیفیار تاجروں کو تنگ کرے تو وہاں پہ تاجر نمائندے موجود ہوں تاکہ اس کا راستہ رکا جا سکے ان نوٹسز کا ان آڈٹ کے مسائل کا تو اس لیے کہ آئی ایم ایس کے ساتھ جو معایدہ کیا گیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے کہ وہ معایدہ نہ تو تاجروں کو اعتماد میں لے کے کیا گیا اور جلدبازی کے اندر کیے گیا اس معایدے کے اندر بہت سی ایسی شرائط شامل ہیں کہ جس کی وجہ سے اس وقت معیشت کا پیہ بھی نہیں چال پا رہا تو اس وقت بھی آپ فروری کے شروع کے اندر آئی ایم ایم ایس کا جائزہ مشن پھر پاکستان آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس دفعہ اپنے کیس کو محسن اندار سے پیش کرتے ہوئے ایک تو جو ریونی اہداف حکومت میں مقرر کیے جس کو پچپن سو سے پاور سو کیا گیا اور اب اس کو میرا خیال ہے مزید حقیقت پسندانہ کیا جائے گا چونکہ یہ ریونی اہداف بہت ہی مفروضے پر مبنی رکھ دیے گئے اور اسی طریقے سے حکومت میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی آپ کے واد بلکل کاشف صاحب بات کرے تھے کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیکس کی شرعہ ہے اس کو کم کیا جائے اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے دیکھیں یہ تو ایک بنیادی ڈیمانڈ ہے جو کہ ہر کانٹر سے آ رہی ہے اور کافی سالوں سے آ رہی ہے اب ایب وی آر کے اپنے کیا مسائل ہیں حکومت کے کیا اپنے چیلنجز ہیں وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں میں نے ابھی آپ کو دبائی کی مسائل دیتی اپنے ایٹرو میں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دبائی میں اکروس دو بورٹ امپورٹ وہاں پانچ پرسنٹ پہ آیا ہے پانچ پرسنٹ پہ آیا ہے سیل ٹیکس سیل ٹیکس بلکل تو پانچ پرسنٹ پہ آیا ہے تو لوگوں کے لیے اگر سترہ پرسنٹ جو ہے نا ان کے مارجن دی ہوتے ہیں اور سیل ٹیکس آپ امپورٹ کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں بلکل کاشف صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے جی کاشف صاحب کنٹیٹیوں کیجئے جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی میں گزارج یہ تر رہا تھا کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ پاکستان کے معروضی حالات کے بطابے آئی ایم ایس کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو ریویو کروائے گی کیونکہ جب تر یہ ریویو نہیں ہوگا تو مسائل حال نہیں ہوں گے سیل ٹیکس ریویو کا چانس حکومت کے پاس ہے نہیں ریویو سارے یوز ہو چکے ہیں بس اس کے بغیر معیشت کا پیہ نہیں چلے گا یہ تب ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا ہے کہ حکومت تو دیکھیں حکومت کسی کی جائے ہم ہمیں پاکستان میں رہنا ہے آپ کو کاروبار کرنا ہے اور اسی طرح اس ملک کو آگے بڑھنا ہے لیکن یہ جو چیز ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک دیر سال چیزیں مسائل اتنے چھوٹے سے مسئلے کو دیر سال لگے ان کو حال ہونے میں تو میرا خیال میں آئیم ایپ کے ساتھ بھی اگر ریوی ہوگا تو اس میں پھر وہ چار پانچ سال چھ سال لگیں گے یا دوسرے پروگرام میں جانا پڑے گا لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ جو تاجر ہیں ان کی لیجسٹریشن کا پروسس اتنا گمگیری کیوں ہو گیا ہے اس میں مسائل کیوں ہیں صرف نوٹس کی وجہ ہے کہ ابھی آگے نوٹسز آتے ہیں یا اور بھی کوئی وجہ ہے اس کی تیکھیں اس میں اس میں میں اگر بات کروں تو ہم نے ابھی گزشتہ دنوں وزیراعظم پاکستان سے جو ملاقات کی اس کے اندر بھی میں نے اپنا یہ موقف وزیراعظم صاحب کے سامنے رکھا کہ ایک تو ہمیں ایک ترنوور ٹیکس کی شرعہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے چیک دوسرا سیلز ٹیکس اس کو ہم نے سترہ پرسنٹ اور اس کو بھی مختلف مراحل کے اوپر نافذ کیا ہے اس کو ہمیں سنگل ڈیجٹ کے اندر لانے کی ضرورت ہے سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس بہت زیادہ ٹیکس ہے اس کو سنگل ڈیجٹ کے اندر لانے کی جب سنگل ڈیجٹ میں آئے گا تو اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی اور اس سے یہ جو سیل ٹیکس لیکن کاشی صاحب اس کا جو کاؤنٹر ایفیکٹ ہے ہو یہ کہ اگر نمبر بڑھیں گے تو پھر یہ پرسنٹیج کم ہوگی اگر نمبر نہیں بڑھیں گے تو پرسنٹیج کم نہیں ہو سکتی دیکھیں اس کے نمبر بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ٹیکسز کی شرعہ کو درست کیا جائے اگر درست نہیں کیا جائے گا تو پھر تو چوری بھی ہوتی ہے اور پھر نمبر بھی نہیں بڑھتے کیونکہ لوگ دیکھیں ایک آدمی کو جب اپنا گھر چلانے کے لیے اپنا کاروبار چلانے کے لیے پیسے نہیں بچ رہے ہوں گے تو وہ کیوں پھر ٹیکس نیٹ کے اندر آئے گا اور کیوں ٹیکس دے گا ٹیک ہے تو اس لیے جب تک اس کو حکومت اس انداز سے سوچتی ہے کہ نمبر بڑھیں گے تو ٹیکسز کو کم کریں گے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جب اس کی شرعہ کو کم کرے گی تو اس کے حتیجے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پہلے شرعہ کم کرے اور پھر نمبر بڑھ جائیں گے نمبر غلام علاہ اس کے حتیجے میں نمبر بڑھیں گے اور اس کے حتیجے میں قومی حامدن بڑھیں گے ٹیک ہے تو ٹیک ہے کاشدہ آپ کی بات میں خاندہ میں واضح طور پر آگئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں انٹرس ریٹ اور ایکچین ریٹ کی ویسے کاروکہ کرنا مشکل ہے اور حکومت کو ٹیکس ریٹ بھی کم کرنا چاہیے اور تاکہ نمبر بھی بڑھیں تو میں خاندہ انہوں نے اپنے واضح طور پر اپنے پرگام دے دیا ہے ای ہوپ کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ان کا ٹریڈرز کا یہ چلے اس پر ایمپلیمنٹیشن ہو لیکن یہ کہہ رہے ہیں چار ازار لوگ یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور یہ جو کمیٹی ہے یہ کسنا فال کردار ازار کرتی ہے لیکن میرے حساب سے ریجسٹریشن ہونی چاہیے اور اگر حکومت یہ انسینٹیف دے دے مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کی ایف ایٹی ایف سے کیا ان کی ای ایم ایف کے ساتھ کیا انڈرسین نہیں ہے کہ کوئی تین سال یا پانچ سال وہ کہہ رہے نا کہ ریویو کریں وہ تو اب ریویو نہیں کہتا تو چانس ختم ہوگیا ریویو آپ کو کرکڑ کا اگر ترمیلوجی بتا ہے تو سارے ریویو ہو چکے ہیں تو اب یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ کہ ان کو اگر تین سال یا پانچ سال کا آرڈٹ سے ایک زیمچن دے تو شاید تاجر برادی کا کانفیڈنس جو بہال ہو جائے گا بہال ہو جائے گا لیکن میرے خواہر میں ریجسٹریشن الٹیمیٹلی ہونی چاہیے الٹیمیٹلی ریجسٹریشن ہی ہونی چاہیے تو ٹیک سر آپ میں یہاں وقت تو ایک بریک stay with us welcome back تو ٹیک سر آپ میں اس وقت ہم discussion کر رہے ہیں کاروبار کے حوالے سے ان کے مسائل کے حوالے سے اور ان کے حل کے حوالے سے ہم discuss کر رہے ہیں اور آپ کے جو بھی questions and queries ہیں اس کے جواب دین اکھلئے انبر صاحب ہماری صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو انبر صاحب سب سے پہلے شو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم لوگ ٹوئٹ شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں پہلی ٹوئٹ جو ہے وہ کس نے کی ہے تو پہلی ٹوئٹ جو ہے وہ عرفان حیدر صاحب کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ looking to challenging opportunity why government not focusing on real state sector which is the main part of Pakistan economy also what step government should take for betterment of this industry دیکھیں unfortunately پاکستان میں اس سیکٹر کو جو regulate نہیں کیا گیا اس ملک میں آج بھی collector rate الگ ہے FBR rate الگ ہے market rate الگ ہے تو اس اس طرح تو کوئی بھی انڈسٹری اگر گروہ کر رہی ہے یا کسی کو منافع دے رہی ہے تو میرے خواہل میں وہ unrealistic ہے اور یہ unacceptable ہے دنیا بھر میں کہیں بھی اگر آپ جائیں تو یہ اس طرح تین tear کا نظام نہیں ہوتا وہاں پہ ایک rate ہوتا ہے جس پہ آپ نے خریدا اسی پہ آپ کو register ہوں گے اسی پہ سٹیم ڈیوٹی دینی پڑے گی اور اسی پہ آپ کو اپنا transfer کرانا پڑے گا تو یہ جو چیزیں ہیں اگر یہ صحیح ہو جائیں تو automatically یہ ساری مسائل حل ہو جائیں لیکن اب جیسے جیسے ایبی آ rate market rate کے قریب آ رہا ہے سیل purchase کم ہوتی جاری ہے جیسے withholding tax کا limit آیا پہلے اس سے کہ ایبی آ نے کہا جی آپ property خرید دیں گے تو ٹیکس کٹے گا بیچیں گے تو ٹیکس کٹے گا تو transition کم ہو گئی جب تیکس نہیں تھا اتنا پھر اس میں مارجن ہے تو ٹھیک ہے مارجن لوگوں کو نہیں ملے تو ان کا نصیب ہے لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پورا اس کی cream کھا جائیں اور حکومت کو کچھ بھی نہ ملے حکومت کو کچھ بھی نہ ملے ٹھیک جی اگلی choice جو ہے یہ میعا فرقان احمد کی ہے اور انہوں نے چوچ کیا ہے کیا جوانوں کو بند ہوتے کاروبار کی وجہ سے نوکری ڈھونڈ میں مشکل ہو رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے اس معاملے میں اب یہ میں خرمہ میں ٹاپک کا حصہ نہیں لیکن یہ کہ کاروبار بند ہوں گے تو انیمپلومی بڑھے گی اسی لئے اکانومی بڑھتی ہے کاروبار بڑھتے ہیں اور اسی لئے ایک سکول آف تھوٹ یہ ہے کہ اکانومی کو بڑھنے دو اکانومی جتنی بڑھے گی آپ اس کو الاغ کرو جتنا کیا ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ بزنس کو آپ اکانومی کو بڑھائیں اس کو پوری طرح اس کو اکسپینشن کا موقع دیں بڑھے وہ اس کے بعد آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ جو ٹیکس کا امپیکٹ ہے اس کو ٹیکس امپیکٹ کو ایک روپیہ نہ چھوڑیں اس کو ٹیکس امپیکٹ ٹیکس کی باری آئی تو جو بھی ریگولیٹر تھا وہ سو رہا ہوتا تھا اور چیزیں نکل جاتی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی اگلی ٹویٹ محمد عسان صاحب یہ اور ان کا کوششن ہے کہ گورنمنٹ نے اس دفعہ کے فینینس ایک میں سٹارٹ اپ کے لیے بھی ایک پرویجن دیا ہے اسمیشن کا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسمیز کو انسینٹیو دیا جائے تو اگر آپ دیکھیں تو انسینٹیو دیا ابھی جو بات کر رہے تھے تو اس میں چھوٹے ٹریڈر بھی ہو سکتے ہیں ان کو انسینٹیو دیا گیا ہے تو یہ تو کوشش ہو رہی ہے لیکن یہ نظر نہیں آرہ کیونکہ چیزیں انسٹرکچر بہت بہت زیادہ ڈسکیشن ہو رہے ہیں تو میرے خیال چیزیں سٹیم لائن ہوں گی تو نظر آج لیکن یہ کہ ٹیکس لائن موجود ہے سٹارٹ اپس کے لئے بینیفٹ ہیں تو اگر کوئی کسی بزنس کرنا ہے وہ دیکھیں لوگ کسی کنسلٹ تو ان کو بینیفٹ مل سکتے بینیفٹ ان کو مل سکتے تو آئی ہوپ جنور میری نے بھی ٹویٹس کیے ہمیں ان کو میں ان کو ان کے جو ان کے آنسر مل گئے اچھا انبیس آپ انٹین کے ہوتے ہوئے بزنس لائسنس کی کیا ضرورت ہے میرے اپنے خیال میں شروع میں جب ہم تھا تو اس وقت انٹین سکور ہی وہ آپ نے لگا آویز کرنا ہوتا تھا لیکن اب ایشو یہ آتا ہے جب انٹرنیشنل ڈونل ایجنس آتی ہیں یا جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ اپنے اپنے آئیڈیاز لے کے آتے گا یہ کر دیں تو بہتر ریجسٹر ہوگی تو آپ بزنس لائسنز ملنا چاہیے یا انٹین ملنا چاہیے تو انٹین بھی آپ ایک ریجسٹریشن ڈاکمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ عویزہ کر ست لیکن بزنس لائسنز ہے تو اگر نہیں کرائیں گے ریجسٹری تو پینلٹیز بھی رکھی ہیں تو اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے فی ٹی ایف کی یا کسی ڈونر ایجنس کی تو اس کو فلفل ہونا چاہیے لیکن جہاں انٹین ریجسٹری نہیں ہو رہے جہاں کاربار ریجسٹر نہیں ہو رہے بزنس لائسنز کو ریجسٹر کرنے میں ایف بی آر گراؤنڈ پہ کتنا ریٹ اور کتنی ریٹ دکھاتی اور اس کو کتنا بیلنس کرتی اور ایمپلیمنٹ کرتی اچھا حکومت کو بزنس لائسنس کی کی ضرورت پیش ریجسٹر مجھے ضرورت نظر نہیں آرہی تھی حکومت کو اپنی انرجی انفورسمنٹ پر لگانی چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے میپنگ کرنی چاہیے آج جیو کاروبار کو دیکھیں کہ کہاں کہاں ہے پورا اس کی ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے اس پر کام ہونا چاہیے میں ابھی شایی کہتا ہوں ایف بی آر کو واشڈاگ ہونا چاہیے پیشے رکھے کام کرنا چاہیے اور جو وہ کام کرے اور اس کو پھر ایکسپوز کریں کہ یہ دیکھیں یہ ہے آپ کے پاس ای بی سی جو بھی صاحب ہیں کہ آپ کا یہ بزنس ہے آپ کا یہ کاروبار تھا آپ نے یہ ایسیڈ لیا تو یہ چیز ہونی چاہیے اور دنیا بھر میں جو کامیاب ٹیکس ریگولیٹرز ہیں وہ اسی طرح کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کام ہونا چاہیے لیکن اس میں FBR کو بڑا ہی گراؤن پہ کام کرنے چاہیے یہ audit ہونا one two to five ہو نا یہ ضروری نہیں اگر نا بھی ہو تو لیکن بیک این پہ کام ہو اور آٹومیشن کو جتنا بڑھائے جائے جتنا انکریز کریں گے اتنا سسٹم بہتر ہوگا اتنی دوکومنٹیشن بہتر ہوگی اتنا دوکومنٹیشن بہتر ہوگی اچھا بلکل جلدی سے لاز منٹ سین تو اس قویشن کا آنسر دے دیں کیا بزنیس لائسنس ہولڈر ٹیکس رجیل میں ہوں گے جی وہ تو ہوں گے انٹین آئے گا تو بزنس لائسنس ملے گا آپ کو ایسے بڑی لائنیں لگتی ہیں کھانا دینے کی بڑی لائنیں لگتی ہیں آٹا دینے کی بڑے لوگ چیلڈی دیتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے حکومت وقت کو ویل فیر سٹیٹ ہونا چاہیے اور جب یہ چیزیں حکومت کی طرف سے آتی ہیں عزت نوز بھی رہتی ہے آپ کی خود پلینگ فیل بھی ملتی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک حکومت کی پیسے نہیں ہوگا پیسے کیسے آئیں گے ٹیکس کی سٹیزیں دیں گے یہ جب چیزیں نہیں ہوگی جب تک نظام بہتر نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ازت نوز مجرور ہوتی ہے حکومت کی طرح سے چیزیں آئیں سرویس ملے آپ کو ٹرانسپورٹیشن ملے آپ کو ہیلتھ سرویس ملے تو آپ کی نوز بھی لاتی ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ میں اس ملک کا باسی ہوں بلکل تو آج شو کا شو آپ کو کیسا لگا یہ بتا سکتے ہیں آپ ہماری سوشل سائٹس کے اوپر ایڈتی ریٹ ٹیکس اور ایسی دیکھتے رہی ہے فالو کرتے رہی ہے ٹیکس آر موسیقی